شہر پر چھائے بادل برسنے لگے شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش، تھنڈی ہوایے چلنے سے موسم خوشگوار مال روڈ، جیل روڈ، کنال روڈ، گڑی شاہو، دھنپورہ اور اطراف میں بارش، جوہا ٹاؤن، سگیاں، فیصل ٹاؤن، ملتان چنگی اور ہنجروال میں بھی تیز بارش، بارانے رحمت سے گرمی اور حبس کی چھٹی ہو گئے مہنگائی کی آگ پر پیٹرول چھڑکنی کی تیاری، پیٹرول گیارہ روپے پچاس پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تدویز، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے چالیس پیسے فی لیٹر اضافے کی سفارش مٹی کے تیل کی قیمت میں ایک روپے پچاس پیسے فی لیٹر اور لائی ڈیزل آئل بھی ایک روپے چالیس پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تدویز قیمتوں میں اضافہ کے حوالے سے حتمی منظوری وزیراعظم دیں گے وزارت خزانہ کل شام کو نئی قیمتوں کا اعلان کرے گی مزرگ اسکتال میں 350 کرونا ویکسین کی خوراکیں ضائع ہونے کا معاملہ سابق ایم ایس ڈاکٹر منیر غوری اور چارج نرس اپتدائی ریپورٹ میں زمدار قرار دونوں ملازمین کے خلافی ڈا ایڈ کے تحت انکوائری کا غاز ویکسین کو مناسب ٹیمپریچر پر نہ رکھنے کے باعث ویکسین کا رنگ تبدیل ہو گیا مبینہ غفلت کے باعث ہیلپ پروفیشنلز کو ملنے والی 350 کروہ کے ضائع ہوئیں میکمہ ایسے ہیڈ کی ریپورٹ میں انکشاف کرونا کے وار جاری لاہور میں مزید ایک مریض دم تڑ گیا ایک سو بیس نئے کیسز ریپورٹ بیرون ملکس لاہور پہنچنے والے مسافر میں کرونا وائرس کی تصدیق مسافر میں مہینہ طور پر بھارتی وائرس کی علامات پائی گئیں مسافر جندے سے پرواز ساتین چار کے ذریعے لاہور پہنچا سکریننگ کے دوران ٹیس مصبت آیا ایکسپو سینٹر میں ویکسین لگوانے والوں کا رش اوبرسیس پاکستانیوں کو موڈرنا ویکسین لگانے کا عمل جاری مونسون شجرکاری موہم کے دوران پانچ کروڑ پودے لگانے کا حدف بکر شجرکاری موہم دسمبر تک جاری رہے گی سبائی وزیر جنگلا سفتین خان کی زیر صدارت اڈلاس مونسون شجرکاری موہم کے لیے انتظامات کا جائزہ اور ہوش ربا مہنگائی ڈیپٹی کمیشنر مجسٹریٹس کی کارکردگی پر برہم مجسٹریٹ کامرز کام روزانہ دس دکانوں کی چیکنگ کرے اے سی مہانہ پانچ لاکھ روپے کی جرمانے کرے مہنگی شیف روکنے والوں سے ریایت نہ برتی جائے ڈیپٹی کمیشنر موسیقی